راجستان میں دو چڑھنوں کے اندر چناؤ تو سماپت ہوگئے لیکن اس کے بعد میں سب کی نگائیں اس بات پر ہے کہ بارمیر کی شیٹ پر کون جیت رہا ہے تمام طریقے سے دعوے ہیں ہم آپ کو لگاتا ریپورٹس بتا رہے ہیں چاہے کانگریس کیا دعویٰ کر رہی ہے کانگریس کی پرتیاشی کیا دعویٰ کر رہی ہے حریش شعودری کیا دعویٰ کر رہی ہے بی جے پی کیا دعویٰ کر رہی ہے رویندر سنگھ بھاتی کیا دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے آپ کو انٹرویویں بتایا لیکن اسی بیچ پہلی بار آپ سوچئے پہلی بار سچین پائیلٹ نے ایک انٹرویو کے دوران بارمیر جسل chercheDer مرھ لوگ سبså سیٹ کو لے کر بڑا دعویٰ کیا ہے سچین پائیلٹ ایک یوٹیوب چینل ہے ان کو انٹرویو دے رہے تھے اور جب ان سے رویندر سنگھ بھاتی کو لے کر پوچھا گیا بارمیر جسل مرھ لوگ سبонецیٹ کو لے کر پوچھا گیا امیدہ رام بینیوال کو لے کر پوچھا گیا راجستان کے اندر پچیس سیٹوں کو لے کر پوچھا گیا تو انہوں نے تمام طریقے سے سبھی سوالوں کے آنسور دیئے لیکن بارمیر جسرمیر سیٹ کو لے کر بارمیر سیٹ کو لے کر سچین پائلٹ نے ایک بڑا دعویٰ کیا آپ دیکھئے بارمیر کی جو سیٹ ہے وہاں پر سب کی نگائیں ہیں ہر کو یہ جاننا چاہتا ہے ہر کسی کو انتظار ہے چار تاریخ کا کیونکہ آپ دیکھئے بارمیر کی جہاں پر پورے دیئس کے اندر تین چڑھنوں کی جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد سبھی جگہوں پر بہت ساری ایسی لوگ سبا چھت رہے ہیں جہاں پر ووٹنگ کا پرسنٹیج ہے وہ لگاتار گر رہا ہے اور اسی گرنے ووٹنگ کا پرسنٹیج ڈاؤن نے کہیں نے کہیں بی جے پی کی چنتہ بڑا دیئے ہیں کانگریس کے کھیمے کے اندر خوشی ہے لیکن اس کے وپریت آپ دیکھئے بارمیر کا جو چناب تھا وہ ایک دم پورا کا پورا باقی چوئیس سیٹوں کے بارمیر کا جو چناب تھا وہ الگ تھا الگ اس لیے تھا یہاں پر ٹرائنگل فائٹ تھی اور ٹرائنگل فائٹ کے چلتے ہیں آپ دیکھئے یہاں کی جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ اعتیاسک ہوا تھا جہاں پر دو سو تیاسی سیٹیں لوگ سبات سیٹوں کی جہاں پر چناب ہو گئے ہیں کئی جگہ ایسی ہے جہاں پر بہت ساری سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر ووٹنگ پرسنٹیج داؤنگ لگا لیکن بارمیر ایک سیٹ ایسی ہے جہاں پر تقریباً چھیوتر پرسنٹ کے آسپاس ووٹنگ پرسنٹیج ہوا پچھلی دفعہ کی دبا اس بار بڑھا تو ایسے میں کیونکہ اب دیکھئے لگاتا ہے بہت سارے جو سروے ہیں وہ ہو رہے ہیں انٹیلیجنس کی ریپورٹ آ رہی ہے تمام طریقے سے دعوے کیے جارے ہیں لیکن سچین پائلٹ کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ بارمیر جسرمیر لوگ سبات سیٹ پر رویندر سنگھ بھاٹی نے چناب بہت پوری طاقت سے لڑا سیدھے طور پر انہوں نے کیا ورڈ ٹو ورڈ کہا ہے کہ رویندر سنگھ نوجوان ہیں انہوں نے چناب پوری طاقت سے لڑا لیکن لوگ جانتے ہیں کہ ہم دیس میں کانگریس کی سرکار بن بنے جا رہی ہے ویکتیگت پسند یا نا پسند اس چناب کے اندر بڑا مدہ نہیں تھا سرکار بنانے کے لیے کون زیادہ مہتو پورن ہے سچین پائلٹ کا کہنا ہے کہ سرکار کس کی بن رہی ہے اس بات کو لے کر لوگ زیادہ سترک ہیں لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے لوگوں کو اس بات کو لے کر اسی بات کو لے کر لوگوں جو یہاں کے جو بارمیر جسلمیر کے جو بائیس لاکھ مد آتا ہے اس میں سے سترہ لاکھ لوگوں نے مد کیا ہے کہ سرکار کس کی بن رہی ہے اور بارمیر میں بھی ایسا ہوا ہے آگے سچین پائلٹ کہتے ہیں کہ سچ بارمیر کے اندر جو کانگریس کے پرتیاسی ہے امیدہ رام بینیوال ہے وہ یہ چناب بھاری انتر سے جیت رہے ہیں یہ دعویٰ سچین پائلٹ نے کیا ہے اور دوسرا جو دعویٰ کیا ہے کہ بارمیر جسلمیر سیٹ پر جو لڑائی ہے وہ امیدہ رام بینیوال اور رویندر سنگھ بھارٹی کے بیچ میں بھارٹی نے چناب اچھا لڑا لیکن لوگوں نے ایک وقتیقت لوگ ہو سکتا ہے کہ رویندر سنگھ بھارٹی کو پسند کرتے ہو لیکن جب سرکار چننے کی باری آتی ہے تو لوگوں نے کانگریس کو چنا ہے لوگوں نے امیدہ رام بینیوال کو چنا ہے اور پائلٹ کا یہاں تک بھی دعویٰ ہے کہ اس سیٹ پر آپ دیکھئے اس سیٹ پر بی جے پی کی بقائدہ زمانت جبت ہو جائے گی یہ دعویٰ سچین پائلٹ نے کیا ہے یہاں پر بی جے پی ساپ سوچیے مودی سرکار کے منتری کیندری کرشی راجے منتری کیلاش شوجری ہے وہ امیدوار ہے وہ یہاں سے لڑ رہے ہیں یہاں پر ٹرائنگل فائلیٹ ہے اور اس کے بعد میں جب راجستان سچین پائلٹ سے یہ پوچھا گیا کہ راجستان کے اندر باقی پچیس سیٹوں پر کیا کچھ دعویٰ ہے کیونکہ سچین پائلٹ نے اور اشو گیلوت نے یا گووین سنگھ ڈوٹاسا یہ تین ہی وہ نیتا تھے جنہوں نے جم کر راجستان کے اندر پرچار کیا ہے سچین پائلٹ کے بہت سارے ایسے سچین پائلٹ کے لوگ سوا چھتر سے پرتیاسی ہے جہاں پر پائلٹ نے ٹکٹ دلایا ہے اور ان کے لیے سچین پائلٹ نے جم کر پسینہ بھی بہا آئے تو سچین پائلٹ سے جب یہ پوچھا گیا کہ راجستان کے اندر آپ سوچئے پچھلے دو ازار چودہ میں پچیس کی پچیس سیٹیں چلی گئی تھی انیس کے اندر پچیس کی پچیس سیٹیں چلی گئی لیکن سچین پائلٹ کا کہنا ہے سچین پائلٹ نے اس بار دعویٰ کیا ہے کہ راجستان کے اندر کانگریس ہے بی جے پی سے زیادہ سیٹیں لے کر آ رہی ہے جی ہاں بقائدہ پائلٹ کا کہنا ہے چاہے آپ آ ایسی بہت سی سیٹیں چاہے وہ جوتپور کی سیٹیں ہو جہاں پر کیندری منتری گھر جندر شنگ شکھاوت کو کرن سنگھ اچیادہ نے جبردست طریقے سے ٹکٹ دیئے کوٹا کے اندر ٹکٹ دیئے بہت ساری ایسی سیٹیں جہاں پر کانگریس نے ٹکٹ دیئے اور یہاں پر راجستان کے اندر اس بار کانگریس ہے وہ ایک بار دھماکے دار واپسی کرنے جا رہی ہے کیونکہ سچین پائلٹ کا کہنا ہے کہ یہاں پر کانگریس نے ایک جڑتا سے چناؤ لڑا کانگریس کے کارے کرتا تھے انہوں نے جم کر محنت کی ہے اسی لیے راجستان کے اندر اور بار میر کے اندر کانگریس جیت رہی ہے راجستان کے اندر بھی کانگریس ہے وہ بہت اچھا کر دیئے کن ملاکر آپ دیکھئے کیونکہ بار میر کی جو سیٹیں وہاں پر آپ سوچئے جس طریقے سے بی جے پی سے باگی جو ودائک ہے رویندر سکھ بھاٹی ہے انہوں نے چناؤ لڑا تھا اور اس کے بعد سے ہی پوری دیش کے اندر انہوں نے ایک نیا جس طریقے سے بھیڑ آتی تھی اور اچانک ہی کانگریس نے ایک یہاں پر بڑی رنیتی بدلی کانگریس کے اندر تمام طریقے سے قیاس لگایا جا رہے تھے لیکن ہری شوجری ہے وہ امید آرام بینیوال کو راستیل لوگتانتک پارٹی سے کانگریس میں لے کر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو چناؤ پرچار کے دوران ہری شوجری سیدھے طور پر فرنٹ فوٹ پر کھیلتے نجر آئے ساری کی ساری مارمیر جسل میں شیٹ پر جو کانگریس کی رنیتی تھی وہ ہری شوجری بناتے تھے اور اسی لیے یہ جو چناؤ ہے وہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے اور اسی لیے جو دعویٰ ہے سچن پائلٹ کر رہے ہیں نوشکار ساتھی موسیقی